دوستو آج جس طرح سے دیش و دیش میں اینشین ٹھنکس کو خوجنے کا پاگلپن بڑا ہے وہ سب آرکیلوجس کی ہی کرامات ہے یہ ہر روز کچھ ایسا خوج نکالتے ہیں جو انسان کی سمجھ اور سوچ دونوں سے ہی پرے ہوتا ہے اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کو خوجنا کوئی سادھارن بات نہیں ہے اور آرکیلوجس تو ان چیزوں کے مسٹری بھی سلجاتے ہیں پر سچ بات یہی ہے کہ آرکیلوجس کے ہاتھ میں کچھ ایسی جگہ بھی لگی ہیں جو فلی مسٹریوس ہیں ان میں سے کچھ جگہ تو ایسی تک ہیں جن کی مسٹری کو آرکیلوجس صدیوں سے نہیں سلجا بائے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی آرکیلوجکل پلیسز کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں آج تک لوگ ایک مسٹری کی طرح ہی دیکھتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر دس دوستو چاند باوری راجستان کے ابنیری گاؤں کا ایک پرمک پریٹک آکرشن ستھل ہے جو دسوی شتابدی کے سمارکوں سے سمبندت ہے یہ ابنیری گاؤں راجستان کی راجدانی جائپور کے پاس تھت ہے آپ کو بتا دیں کہ چاند باوری بہت عدبت سٹیپ ویل ہے جس میں تین طرف سیڑیاں ہیں جو جل سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں آپ یہ بھی جان لیجئے کہ یہ سٹیپ ویل تیرہ منزلہ سے زیادہ گہری ہے جس میں پینتیس سو سے زیادہ سیڑیاں بنی ہوئی ہیں اور ہزار سال سے ادھک پرانا ہونے کے باوجود بھی یہ سٹیپ ویل آج بھی پہلے کی طرح ہی بنا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کئی ہالی ووڈ اور بولی ووڈ فلموں کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے یہ دیکھنے میں بہت سندر نظر آتی ہے اور جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو پرچھائی کے کارن تو یہ اور منموہد درشیے بنتی ہے آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دے دیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیپ ویل ہے اور اس کے نچلے حصے پر ٹیمپریچر دس ڈگری سیلسیس تک تھنڈا ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ایک افوہ بھی ہے کہ اسے کیول ایک رات میں بنا کر تیار کر دیا گیا تھا لیکن آج کے سمیں پر آپ اسے وزیت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سخت روپ سے منہ ہے نمبر نو انڈر وارٹر میسٹری روینز یہ سائٹ کینیڈا کے بریٹش کولمبیا کے ایک تٹ پر ہے جہاں پر ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادہ وڈن سٹیکس موجود ہیں انہیں آپ لو ٹائٹز میں بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں پر وہ لکڑیاں مچھلی پکڑنے کا جال ہے جسے انچین ٹائمز کے لوگ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپیو کرتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگ بھگ تین سو فش ٹرابز بناتی ہیں ان میں سے کچھ سو سالوں پہلے کی ہے دوستو اس ٹاور کے بارے میں بہت سا لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ مانتر ایک روپک ہے لیکن آپ جان لیجئے کہ ٹاور آف بیبل ایک اصلی سٹرکچر ہے بائبل جو کی ایک دھار میں کتاب ہے اس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو شنار کی زمین پر پرانے سمیں میں بیبلونیا میں رہنے والی لوگوں کے دوارہ بنایا گیا تھا اسے دنیا پر آئے بھی سڑ بار کے بعد بنایا گیا تھا اس کو بنانے کا سارا پیسہ کنگ نیبو چادنزار ٹو نے دیا تھا اور اسے بہت اکل مند اور پڑے لکھے لوگوں کے دوارہ پانچ سو چھ آسی بیسی میں بنایا گیا تھا لیکن آپ جان لیجئے کہ سچ میں یہ ٹاور آج تک ملا ہی نہیں ہے لیکن حال ہی میں آکیلوجس نے کچھ ایسے ایٹ خوجے ہیں جو کی اس ٹاور سے سمبندت ہے ان ایٹ پر بیبلونیا کا سٹامپ اور کنگ نیبو چادنزار ٹو کی سی لگی ہوئی ہے جو کی ایک عجیب بات ہے نمبر سات برکا برکا ایک انشین ٹاؤن ہے جسے وائکنگز کے دوارہ بنایا گیا تھا یہ ٹاؤن سٹاکھوم جو کی سویڈن کا کیپٹل ہے اس سے لگ بھگ انیس کلومیٹر دور ایک آئیلنڈ پر ہے جو مالرن لیک پرستے تھے برکا کے ستاپنے ساڑھے سات سو عیسوی کے آس پاس ہوئی تھی اور یہ دو سو سے ادھک ورشوں تک پھلا پھولا لیکن اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا اور آج یہ نمان لگایا جاتا ہے کہ وائکنگ ایج برکا میں جن سنکھیا پانچ سو سے ہزار لوگوں کے بیچ تھی ایڈلسوں کے پڑوسی دوئی پر برکا اور ہوف گارڈن کے پورا تاتوک ستھل ہیں جو ایک پورا تاتوک پریسر بناتے ہیں جو وائکنگ سکانڈینویا کے بزنس نیٹورکنگ کے ساتھ ہی یہ یورپ کے بعد کے اتحاس پر ان کے پربحاب کو بھی درشاتا ہے آپ جان لیجئے کہ عام طور پر اسے سویڈن کا سب سے پرانا شہر مانا جاتا ہے آکیلوجس نے فرانس میں ایک پوری طرح رہسے میں گریویارڈ خوجا ہے جو آج سے لگ بھگ چودہ سو سال پرانا ہے اس گریویارڈ کو بنانے کے بعد ایک بار خودا بھی گیا تھا یہ جس جگہ پر ملا ہے وہاں پر ایک عجیب پرکار کی پراجاتی کے لوگ رہا کرتے تھے اور اب آپ کے مند میں خیال آ رہا ہوگا کہ آخر وہ لوگ بھی تو انسان ہی تھے پھر عجیب کیسے آپ جان لیں کہ اس سمیں کے لوگ قبروں کو دوبارہ خود کر اس میں جو بھی سامان ہوتا تھا اسے نکال لیتے تھے ویسے آپ یہ بھی جان لیجئے کہ گریوز کو دوبارہ خود دینے کا یہ ٹریڈیشن ایک سمیں پر ٹرانزلوینیا سے انگلینڈ تک پھیلا ہوا تھا جس سے دیکھتے ہوئے آکیلوجس نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ ایک پروفیشنل گریو رابری تھی جسے لوگوں نے چھٹی سے آٹھویں سینچوریز ایڈی تک کیا پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس سمیں کے لوگوں دوبارہ مانا جانے والا کوئی ریچوال یعنی کی پرمپرا ہو کیونکہ اس سمیں لوگوں کے پاس سونے چاندی اور ہیرو کی کوئی کمی نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی ویلیو تھی پر یہ کیا تھا آج تک کسی کو نہیں پتا یہ اب تک کی سب سے مستیریس آرکیلوجیکل پلیسز میں سے ایک ہے جو آج تک انڈسکورڈ ہے حالکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوم خارتی ماؤنٹن رینج میں برکہان خلندون کے منگول پوتر پروت کے آس پاس کے سب سے سمبھاوت ستھان پر کہیں نہ کہیں ستھت ہے مارکو پولو نے لکھا کہ منگولوں کے گپت اتحاس میں جنگز خان کے مرتیو کا ورش بارہ سو سنتالیس ہے لیکن اس کے دفن کے وشے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کی ٹوم کی رکشہ کی ہے لیکن تیروی شتابدی تک یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ آخر گنگز خان کو کس جگہ دفنائے گیا پر آج کے سمیے پر جس ستھان پر گنگز خان کی ٹوم کے بارے میں آرکیلوجس کا ماننا ہے وہ ستھان آرکیلوجیکل ریسرچز کو ریسرچ کرنے کی انومتی نہیں دیتا نمبر چار تشائشین اجزہ آسواری دوستو اس کولمبس پور ویوگ میں مایا سبیتہ دوارہ بنایا گیا تھا یہ ایک بڑا شہر ہے یہ ستھل واسطو شیلیوں کے ویوید روپوں کا پردرشن کرتا ہے جس میں شامل ہے میکسک رائزیڈ کہی جانے والی شیلی اور کیندری میکسکو میں دیکھی جانے والی شیلیوں کی یاد دلانے والے سے لے کر اتری ترائی کے پک مایا کے بیچ پائی جانے والی پک شیلی کیندری میکسکن شیلیوں کی اپستتی کو ایک سمیں پرتیکش پرواز یا کیندری میکسکو کے وجہ کا پرتنی دھتو کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں سب سے پرانی کہی جانے والی بات یہ ہے کہ ان گیر مایا شیلیوں کی اپستتی کو سانسکرٹک پرسار کے پرناموں کے روپ میں دیکھتی ہے نمبر تین قریب پانچ سو سال بعد کرسٹفر کولمبس کے اس خوئے ہوئے جہاز کے ملنے کا دعویٰ سال دوہزار چودہ میں کیا گیا تھا جس سے اس نے امریکہ کی خوچ کی تھی اس جہاز کا ملبا ہیتھی کے تٹھ سے لگے سمدر کے تل میں سے ملا تھا ایسا بتاتے ہیں کہ یہ جہاز سمدری توفان میں ڈوب گیا تھا ہیتھی کے اتری تٹھ پر چلائے گئے ایک توہی ابھیان کے دوران بیری کلفرڈ کے حوالے سے بریٹش اخوار دا انڈیپینڈنٹ نے کہا ہے کہ بھوگولک پورتاتوک اور بھوگر بھی یہ ساکشے اس دعویٰ کو مضبوطی پردان کرتے ہیں کہ پایا گیا ملبا سانٹا ماریا نامک جہاز کا ہی ہے یہ جہاز کولمبس کے چھوٹے سے بیڑے کا حصہ تھا اگر یہ دعویٰ صد ثابت ہوا تھا اس لیے سمدر کے نیچے کی اب تک کی سب سے بڑی اور مہتوپون خوج ہے کلفرڈ کا کہنا ہے کہ ہیتھی سرکار نے اس ابھیان میں ان کی مدد بہت کی ہے اور ملبے کی جانچ کے لیے ابھی آگے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے ایک دشک پہلے جب یہ ابھیان چلایا تھا اور ملبے کے فوٹو لیے تھے تب انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملبا سانٹا ماریا کا ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی آرکیلوجیکل خوج میں سے ایک ہے نمبر دو سعودی عرب کے اتر پششم حصے میں استحط الولا کے پہاڑوں میں پورا تتوہ ودو کو دو خوئے ہوئے راجے ملے ہیں ان راجیوں سے جڑے افشیشوں کے لیے آرکیلوجس کی ٹیم نے چوبیس گھنٹے خدای کر کے انہیں خوجا ہے ان راجیوں کا سنبند دادن اور لیہان راجشاہی سے جڑا بتایا جاتا ہے الولا سعودی عرب کا پرسد پریٹن ستھل ہے جسے دوہزار انیس میں عام لوگوں کے لیے خولا گیا تھا الولا کو پراشین عرب کی راجدانی مانا جاتا ہے اسے مکھے روپ سے مدین سالے کے راجسی مقبروں کے لیے جانا جاتا ہے یہ مدین سالے یونسکو سے مانتہ پرابت سعودی عرب کی پہلی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے اس جگہ کا نرمان عرب کے پراشین نواسی نواتین نے چھٹانوں کو کٹ کر کیا تھا یہ دنیا کے سب سے شاندار خوجوں میں سے ایک ہے یہ آج سے قریب دو ہزار سال پرانی ہے نمبر ایک الڈوراڈو دوستو الڈوراڈو مویس کا جاتی کے مکھے کا نام تھا اور ان کے روازوں کے انسار وہ سویم کو سونے کی دھول سے بھگو لیتے تھے اور اس کے بعد تالاب میں ڈپکی لگا لیتے تھے آگے چل کر یہ مرثک سونے کا شہر کا نام بن گیا جس نے سپینی کانکیو سٹاڈروں کے کال سے کئی خوج کرتاؤں کو اپنی عورہ کرشت کیا حالکہ کئی لوگوں نے اسے کئی ورشوں تک خوجنے کی کوشش کی ہے پر انتو آج تک اس کے ہونے کا کوئی پرمان نہیں ملا ہے لیکن حال ہی میں کچھ آکیلوجس کے ٹیم نے کولمبیا کے پاس بیگوٹا میں ریسرچ میں ایک درجن عجیب سیرمک جارز خودے ہیں جو کی سٹی آف گولڈ سے سنبند رکھتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہاتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہ بولیں تھائنکیو فر ووچنگ